مولا اللہ بھی مولا 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 نظر یہ نہیں تھا امان اللہ اپنا عقیدہ جڑا پخت کی دنال امان آپ نے سلامت رکھو رہے دعا کریا کرو یا اللہ کہ دنیا چجایا جائے امان نے سلام دیکھنا جائے حضرت ابو بکر صدیق جنہا سرکار نے فرمایا جاندہ نے پتا ابو بکر کی سنپلہ حضرت ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق کہ مکہ دے سب تو امیر ترین سن اور جڑی چیمبر آف کامت مکہ دی وہ دے صدر بھی سن اور آپ کپڑے دے بہت بڑے تاجر سن بہت امیر ترین لیکن سب کچھ سرکار تو قربان کر سن حدیث پاکچہ آپ نے فرمایا جنہ نفہ میں نے ابو بکر دے مالنے دیتا کسے دے مالنے میں نہیں سب کار نے فرمایا کہ سارے دے حسانات میں اُنار دیتے نہیں ابو بکر دے حسانات میں تاراں دا وقتا ہے تیر آپ نے آکھا محبوب دے حسان محل آنے کسی کالنے کرنی ہے دا حسان محل آنے یہ دے خیال وچ بھی نہیں ہوئے گا یہ دے تصور جو نہیں ہوئے گا جڑا بدلا میں دینا کیونکہ میں دینا چاہنا بدلا میرے محبوب تیری سیوہ تھی تھی انہیں بڑی ایک دفعہ بکل ماری دی چادر بھی کال کمیز بھی کوئی چادر دی بکل ماری تیک کنڈے نہیں ہوں دے ابو بول دا چادر دی بکل ماری دیتے وچ کنڈا سایا بٹنا دی جگہ دیتے تسرکار دے کوئی بیٹھن بات حضرت جبریلہ السلام میں سالچ آکر دیکھ کے کہہ رہنے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عجیب حالت میں دیکھ رہے ہیں اب وہ بکر دی میرا مکہ دا میر چریز یہ نہیں دولت رکھا نالہ یہ سالچ بیک ہے میں حیران ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو میرے انہیں سارا کنی ساڑے واسے قربان کر سڑے انہیں کار سوی بھی نہیں دیکھئی سب کوئی ساڑے واسے قربان کر سڑے سارا مالی قربان کی تر سوی بھی نہیں کار رکھا پوچھا سرکار نے کار کی چھٹکے آیا حضرت ابو بکر کہتا ہے اللہ رسول چھٹکے آیا یہاں مطلب ہونا اسی لعقیدہ ہے اسی کہ سرکار سامنے بھی نہیں تو کار بھی موجود یہ ہونا دا عقیدہ یہ ہونا لعقیدہ نہیں رکھ سکتا تو پھر کتا رکھونا تر پتہ نہیں کتا رکھونا تو کیڑا نبی یہ تیرا حدہ بھی نہیں سا لبتا ہے کنوں منا نا کہ حضرت ابو بکر صدیق چاہتر لی بکر ماری حضرت جبرائی اللہ علیہ السلام آئے عرض کر دینے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سلام فرما رہے ہیں ابو بکر صدیق نو اللہ تعالی نے سلام پیجیا اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ فقر بھی حال ہے جن بیٹھا نا ابو بکر یہ سالت دے میں کیا میرے نام خوش ہے یا نراض یہ اللہ کا لگردہ دے میرے نالے ابو بکر ایس حالت پر نراض ہے یا خوش ہے تو نبی باقی اللہ علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اللہ تعالی نے سلام پیجیا حضرت ابو بکر دی طبیعت پر وجہ چاہتی یعنی چومنا شروع کرتا چول گئے کھڑے ہو گئے کہ میرے اللہ تعالی نے سلام ہے یا رسول اللہ نالے ابو بکر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس حالت دے میں جے فقیری دی حالت فقر دی حالت میرے نالے خوش ہے کہ یہ نراض ہے حضرت ابو بکر اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمان لگے اللہ ان رب براد اللہ ان رب براد کہ میں اپنے رب سے بہت راضی یعنی اللہ میں بڑا ہی راضی ہیں یعنی اللہ میں بہت راضی ہیں سلام اللہ ایک او ابو بکر سان اور تو انہوں پتا ہے دو ساتھی سن سفر دے آپ کے آپ جی دو دو دکھاں بڑا بڑے ہیں دوی راتاں دوی ملکاتاں دوی باتاں دوی ملکاتاں دے ساتھی دی دو ایک میراج دا ساتھی ایک غار دا ساتھی جیڑا میراج دا ساتھی سی نا میراج اللہ ساتھی وہ فرشتین دا امام بن گیا جیڑا غار اللہ ساتھی سی وہ پوری امت دا امام بن گیا ستارہ نمازہ بڑھائیاں حضرت ابو بکر سبید نے ستارہ نمازہ ستارہ نمازہ بڑھائیاں حضرت علی نے بھی پیچھے پڑھی حضرت علید ابھی امام صلی اللہ علیہ وسلم لے گیا تغار علیہ ساتھی سواری نہیں لے گیا خود ہی سواری بن گئے وہ براگتے لے گیا کہ سرکار صدیق اکبر جڑے سرانا ایک کندیاں تے اٹھا کے سرکار سرانا کندیاں تے اٹھا کے لے گئے دیکھو کیسی اکمدہ ہے جنہوں پورٹا آنے سرانا آپ نے فرمایا کہ علی حضرت علی نے ارسول اللہ میں کندیاں تے سرکار اکھاما فرمایا علی میرا بوجھ نہیں تے چک سکے گا تو میرے کندیاں تے آنے کے حضرت علی نے سرکار دے وہ کندیاں تے چاڑ کے اتارے آپ نے فرمایا کہ علی کس طرح ارسول اللہ اس وقت تے ارشتیو کنگرینو آتھتے ہیں اگر کنفرماؤں تے تھلے لات لیا فرمایا جیے آپ کنفرماؤں تے نمت تھلے نکھے چلاواں جس وقت کم مکمل ہویا چلا ہماری تھلے آئی تے حضرت علی بڑے خوش آپ رحمد علی بڑے خوش ہیں ارسول اللہ ایڈی دور چھال بجی ہے تے ساٹھی کوئی نہیں لگی بھائی تو انہوں نیندر آن دی بھائی کسی کامکار بھی کرنا سوئے رہے ہیں میں نے یہ بڑا فکر ہے کیوں جی رحمد علی بڑے خوش حضرت آجی جو گارے گار ایک میراج علیہ ساتھی ایک گار علیہ ساتھی تے جیڑا سینہ میراج علیہ ساتھی ایک جگہ سے جا کے موڑ آیا تے موڑ کے جا کے روکے موڑ کے رسی بڑھا سفرت علی بڑھا اوٹھے جا کے روکے ہم فرمائے جیبرییل ارسول اللہ اپنا اتنی تک رہا بھی ہے اچھا اچھا اور میں ہی جانا تھا وہ موڑ آیا تے موڑ تے رکے لیکن سرکار صدی کے اپر دیکھو موڑ تے رکے نہیں توڑ گئے توڑ تک گئے کتنی ہونا دی شان کتنی ہونا دی اسمتہ اور یہ آپ دا مہینہ بھی ہے بعض لوگ بڑی غلط باتیں بھی کر دینے منصوب کر دینے انہ دی طرف لیکن اے بات نہیں مسجد نفضی ساری انہیں خرید کے پیش کی کچھ سرکار دی حضرت فاطمہ تظہرہ دے جڑا مزار ہے سرکار دے مزار مبارک دے برکل متصل جڑا پوجرہ نہ ہو دیو چو قبر ہے لیڑی قبر کے جناب فاطمہ تظہرہ دی کا بات دی انتو سی اندازہ کر لو کہ انہیں دے کتنی بیڑی خدمات دین ماستے سرکار دےنا کیسی محبت سینا حضرت ابوبکر یہ ڈاک قرب رکھا نہ لیں جنہیں سرکار فرمارے نے نبیل اسلام فرمارے نے ابوبکر میری حقیقت نوں میرا اللہ جاندہ اور کوئی نہیں جاندہ لیڑا مطرب عدرت ابوبکر جڑے یار غار نیو نہیں جاند سکے تو کس طرح جاند سکتا اس واسطے اپنا عقیتہ اپنا ایمان جڑا مختلف رنگان دینا لوگ گل گل دینا شرک کر کے تو بندے نوں کمراہ کرن دی کوشش کر دیں صحیح کرن دی کوشش نہیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں کر دیں پھر پڑا شعہ کو تعلیم تبلیغ کرنا ایک پتھانا نوں دے پہتے شعہ دنگا ایک پتھانا نوں نے بھی شعہ کے ہندہ سے آئے بھئی خانصہ اب ایک جو مسلمان ہیں بلک تبلیغ اس کی بہت فضائل ہے ایک مسلمان جو کرنا ہے نا وہ بس جنتی ہو جائے پتھانا نے کہا بھئی خانصہ اب ایک مسلمان کرنا ہے ان نے بھی ایک ہندو نوں پھڑ لیا ہندو نوں پھڑ لیا ہندو نوں پھڑے آ ہندو نوں آکیا ادھر آو ہے ادھر آو ہے کافر دے بچے ادھر آو پھڑ لیا ہندو جا رہا ہے اسے درہا ہوتے آتے براند